دوستو سٹیچٹری گرانڈز پر زمانت کے حوالے سے ہم بہت اہم کیس کی بات کرتے ہیں پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن تین سو بیانوے اور چار سو گیارہ کے تحت دو ہزار بیس کو ملزم کو گرفتار کیا گیا اور آٹھ دسمبر دو ہزار بیس کو ملزم پر فردے جرمائد کیا گیا ملزم کی ریگولر جو زمانت پیٹیشنز تھیں اور سٹیچٹری گرانڈز پر بھی زمانت کی جو درخواستیں سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ میں تھی وہ خارج ہو چکی تھی اس لیے یہ کیس سٹیچٹری گرانڈ پر زمانت کے لیے سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوا اس بینچ میں آنریبل جسٹس محمد علی مظہر اور جناب منصور علی شاہ صاحب تھے یہ ججمنٹ جناب منصور علی شاہ صاحب نے لکھی سٹیچٹری گرانڈز سے مراد کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ذابطہ فوئیداری کی دفعہ 497 کا تیسرا پراویزو جو ہے اگر کوئی ملزم جس پر کسی ایسے جرم کے لیے نئی کے لیے فرد جرم آئید نہ ہو جس کی سزا پھانسی ہو اور اس کے ٹرائل کا درانیاں ایک سال سے زائد ہو جائے اور ٹرائل ختم نہ ہو تو کورٹ اس کو زمانت دینے کی پابند ہوگی اگر ملزم کوئی خاتون ہو تو پھر یہ درانیاں چھ مہینے پر مشتمل ہوگا دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ اگر کوئی ملزم جس پر کسی ایسے جرم کے لیے فرد جرم آئید ہو جس کی سزا پھانسی ہو تو اس صورت میں ٹرائل دو سال میں ختم ہونا چاہیے اگر ختم نہ ہو تو پھر کورٹ ملزم کو زمانت دینے کا پابند ہوگا اور خاتون کی صورت میں یہ درانیاں ایک سال پر مشتمل ہوگا زمانت کا حق اس صورت میں ملزم کو دستیاب نہ ہوگا اگر ٹرائل میں تاخیر ملزم یا ملزم کی طرف سے کسی اور شخص کی جانب سے ہوئی ہو ایک اور بات کہ ملزم پہلے سے کسی ایسے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو جس کی سزا عمر قید یا پھانسی ہو یا کورٹ کی نظر میں ملزم خطرناک ہارڈنڈ اور ملزم ہو ملزم پر دہشتگردی کا کوئی جرم ہو جس کی سزا عمر قید یا پھانسی ہو دوستو سٹیچوٹری گرانڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کورٹ نے ایک اہم بات یہ کہی کہ سٹیچوٹری گرانڈ پر زمانت کے لیے ٹرائل کا درانیاں ملزم کی گرفتاری کے دن سے ہوگا اور کورٹ نے مزید یہ قرار دیا کہ اس فرد جرم کا آئد ہونا اور ٹرائل کا آغاز کب سے ہوا تو ان باتوں کی کوئی خاص حمیت نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ملزم گرفتار کب ہوا تھے اس بات کی وضاحت کے بعد کورٹ نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ باتیں کی پہلی بات یہ ہے کہ ملزم کی جانب سے تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ تاریخوں پر ملزم یا اس کا وقیل پیش نہ ہوا کیونکہ جج کے بقول محض تاریخوں کے حساب کتاب سے ملزم کا یہ حق ضبط نہیں کیا جا سکتا کورٹ نے پہلے سے سزا یافتہ ہارڈن ڈیسیپریٹ خطرناک اور دہشت گردی والی جو کنڈیشنز تھی صورتحال تھی اور اس کے آخر میں یہ ڈیکلیئر کیا کورٹ نے کہ جو صورتیں ایکسیپشنز ہیں استثنائی صورتیں ہیں استعمال کے لیے یہ ضروری ہے ایکسیپشنز کو کہ پروسیکوشن یہ بات ثابت کر دے کہ اگر ملزم کو زبن پر رہا کیا گیا تو ملزم معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا اگر پروسیکوشن ایسی کوئی بات سامنے نہ لائے تو ملزم زمانت کا حق دار ہوگا سٹیٹیوٹری گرانڈ پر زمانت کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد ملزم کو جو شرائط ہم نے بیان کی ہیں ان کی بنیاد پر زمانت کا حق دار قرار دے دیا گیا یہ جناب ٹو زیرو ڈبل ٹو ایسی ایم آر ون ہے جس میں یہ نریٹ کیا گیا ہے کہ اگر ملزم ہارڈن کریبنل نہیں ہے اس کا ٹرائل کنکلیوڈ نہیں ہوا اور مستقبل قریب میں بھی اس کی نہیں ہے کوئی تو جو میں نے آپ کے سامنے دو کنڈیشنز پیش کی ہیں ایک سال والی اور دو سال والی تو پھر اس کو اس کے پید جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے ریلیف اور اس کو زمانت دے دی جائے گیا نہیں کہ ایسا جرم جس میں سزا پھانسی ہو اور اس کے ٹرائل کا دورانیاں ایک سال سے زیادہ ہو جائے اور ٹرائل ختم نہ ہو تو پھر بھی ملزم کو بیل دے دی جائے گی زمانہ دے دی جائے گی اور پھر ایسا جرم جس کی سزا جو ہے پھانسی ہو پہلے والے میں پھانسی نہ ہو جرم ایسے جرم کے لیے فرد جرم نہ ہو جس کی سزا پھانسی ہو دوسرے میں یہ کہا کہ فرد جرم ایسے جرم کے لیے ہو جس کی سزا پھانسی ہو وہ نہ ہو اس میں ہو یہ بیان کیا گیا ہے جو آپ کی خطنت نے پیش کیا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرمالے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں آپ کے فیڈبیک سے ہم کو امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد مظلوموں کی امداد کے لیے مصطفی جسٹس مومنٹ کوشہ ہیں اس حوالے سے ہمیشہ کوشہ رہے گے اللہ حافظ